بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عائشہ سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخار شو آغاز کریں گے جی لطیف کوسا کے گھر پر فائرنگ کے ملزم جو ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے اگلا حدف اعتزاز احسنتہ پولس یہ کہہ رہی ہے جی کہ ملزم وقلہ اور حکومت کے مابین جو ہے وہ تصادم کرانا چاہتے تھے دس لاکھ کی رقم جو ہے وہ اس کے لیے تیہ ہوئی تھی آئی پی پی نے اپنی سٹریٹیجی جو ہے اس کو بازے کر دیا ہے آئی پی پی کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سیٹ ایجسمنٹ جو ہے وہ نونلی کے ساتھ ہو جائے لیکن علیم خان نے کہا ہے کہ ہماری جماعت پی ڈی ایم پی ٹی آئی دونوں کے خلاف الیکشن لڑے گی کسی کے ساتھ مل کر الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑا جائے گا شاید خاقان اباسی کو کچھ تحافظات ہیں جو دبائی پلان کے اوپر ان کو لگتا ہے کہ دو پارٹیز اب اس طرح کے حالات میں مل بیٹھ کر کوئی بھی چیز تیہ نہیں کر سکتی یہ ان دونوں پارٹیز کے بس کی بات نہیں ہے مسلمی قنون کے راہنما جعوید لطیف صاحب نے کہا ہے جو کہ حاضر سروس کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے تو ریٹائیڈ کا بھی ہونا چاہیے اور جو پروجیکٹ چیئرمن پی ٹی آئی لانچ کرنے والوں کو سزا دینے کا مطالبہ بھی ان کی طرف سے جو ہے وہ کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر پابندیاں لگانے کا اندیا دیا ہے وزارت دفاع نے جب بھی اس طرح کی کوئی بات کی جاتی ہے یقینا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے ایک مخالفت یا ٹوٹیسزم جو ہے وہ ہوتا ہے کس کپیسٹی کے اندر کس حد تک ریگلیٹ کیا جائے گا اس پر بھی ہوگی بات اس کے علاوہ آئی ایم ایف سے نیا قلیل مدتی سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کیے جانے کا امکان ہے اب یہ کیا ہے اور کس طریقے سے کیا جا رہا ہے کیونکہ فول فلیج ایگریمنٹ جو ہے اس کی بات ہو رہی تھی اور اب اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے پاکستان کی طرف سے تو کہا جا رہا ہے کہ تین اشاریہ پانچ ارب ڈالرز حجم کا جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے وہ کیا جائے اس پر کیا آپ دیت ہے یہ بھی بالکل آپ کو دیں گے اسلام علیکم مخائش صاحب کیا حال چال ہے ٹھیک خیریت سے مخائش صاحب یہ آغاز جو ہے وہ ہم لطیف خوصہ کے گھر پر فائرنگ کی خبر سے ہی کریں گے کیونکہ اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ الزام تراشیاں اور بہت ساری کہانیاں جو ہے وہ بنتی رہی ہیں لیکن بہرحال آپ چونکہ ملزم گرفتار ہو گیا ہے تو اس نے خود ہی آ کر جو ہے وہ بیانات دے دی ہاں میرے خیر سے خبر کے اعتبار سے تو اسی سے شروع کرنا چاہیے لیکن تھوڑا سا اگر ہم دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارک بات دے دیں آج حاج کا جو ہے وہ حتمی جو اس کے ریچولز ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر چیز اعتمنان سے اور بغیر کسی بڑے پرابلم کے جس طرح کہ ہوتے ہیں کہیں سٹمپیڈ ہو جاتا تھا کہیں کچھ ہوتا تھا وہ کچھ نہیں ہوا ہے تو ہم تمام مسلمانوں نے پاکستان اور دنیا جہان میں جہاں جہاں وہ بچتے ہیں ان دونوں کو میں اور آئیشہ کی طرف سے بہت بہت حجمی مبارک ہو اور ایڈمانس عید مبارک بھی ہو کہ اب ہماری ملکات آپ سے اگلے ہفتے ہوگی جس کی دھمکی کل آئیشہ نے اپنے پروگرام میں دی تھی نہیں وہ پھائی صاحب ہم کل کل آ رہے ہیں کل آ رہے ہیں وہ کل کا پروگرام کرنے کے بعد تو پھر عید کے بعد تو غائب ہے آہا عید کے بعد ہوگی ہاں اچھا جی آ جائیں اپنی خبر کی طرف جناب بلکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ بڑے چونکا دینے والے ہیں بہت خوفناک حقائق ہیں دو سینئر ترین وقلہ جو ہیں آپ کو معلوم ہے اس وقت وہ حکومت کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے آپ کو افیلیٹ کیے ہوئے ہیں انہی کا کیس لیڈر ہے سپریم کورٹ میں بھی ان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کے چیف کو ملٹری ٹرائل سے بچایا جا سکے تو اس اعتبار سے وہ زیادہ اہم ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر اس قسم کا قاتلانہ حملہ جو ہے وہ صورتحال میں ایک آگ لگانا تو چھوٹی بات ہے پٹرول پھینکنے کے برابر ہے افیلیشن ان کی جو مرضی ہو لیکن کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ یہ دونوں حضرات نہ صرف بکلا کمیونٹی میں بہت قداور شخصیات ہیں سیاسی اعتبار سے بھی ان کا قد چھوٹا نہیں ہے تو ایسی کوشش جو ہے وہ کیوں کی گئی ہے یہ تو میرے خیال سے بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی اس لیے کہ جو کچھ نو مائی کو ہوا وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ معاشرے میں اشتعال پیدا کیا جائے جو قوتیں ہیں جو آئینی اداریں ہیں وہ ایک دوسرے کو پر چڑھ دھوڑے ایک دوسرے کے ساتھ یعنی گریبان پکڑے ایک دوسرے کا یا ایک دوسرے کے خلاف بقیدہ جنگ کا آغاز کر دے میرے خیال سے یہ اسیوم کرنا کہ یہ کوئی ملی بھگتا ہے وہ میرے خیال سے کرینے کیاس نہیں ہے یقینی طور پر اس نے بقیدہ ایڈنٹیفائی کیا ہے کہ کس نے مجھے دس لاکھ دینے کا وعدہ کیا تھا زبیر نیازی ان کا نام ہے زبیر خان نیازی اور ایک لاکھ مجھے ڈوانس مل گئے تھے باقی پیسے بعد میں ملنے تھے دوسرا واقعہ کرنے کے بعد یہ ڈی آئی جی آپریشن جو ہیں غالبا انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے میرے خیال سے اس معاملے کو بھی اس کی تحت تک پہنچانا چاہیے کون لوگ ہیں جو احساسش کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے اور اس کے تانے بانے کہاں تک جاتے ہیں یہ سارا کچھ میرے خیال سے منظر عام پر لانا چاہیے تاکہ یہ نہ لگے کہ حکومت غالبا کوئی ڈراما پلائے کر رہی ہے یا کوئی جال سازی کر رہی ہے ابو خاید صاحب یہ کوشش ہو سکتی ہے اگر آپ کسی اس طرح سے سینئر وکیل کو پہلے لطیف خوصہ اور پھر اتضاز ہے سینئر کو نشانہ بناتا ہے تو ایک کمیونٹی اور حکومت کی بیچ میں بھی میں کہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہوتا تو اتنا اشتعال آنا تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اس کا میں آپ کو مثال پیش کر سکتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا جب ججوں کی بحالی کی مومنٹ تھی تو وکلا جو ہیں وہ کس شد و مد کے ساتھ باہر آئے تھے اور بلاخررہ انہیں اپنا حدہ فاصل کر لیا تھا تو وکلا کی کمیونٹی چونکہ ایک بہت ہی پڑی لکھی کمیونٹی ہے اس لیے اس قسم کا کوئی بھی سانحہ اگر ہو جاتا تو خدا نہ خواستہ ملک میں ایک بہت ہی خوفناک قسم کا منظر نامہ ہمارے سامنے آتا تو چلیں یہ تو بڑی پوزیٹیو بات ہے کہ جو چیزیں تھیں وہ کھل کر سامنے آگئیں بجائے اس کے پاس پردہ کہانیاں بنتی رہتی ہیں اور میرے خیال سے یہ بلکل ٹھیک کیا انہوں نے بجائے اس کے اوپر خاموشی اختیار کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے انہوں نے فٹا فٹ جو حقائق ان کو حاصل ہوئے انہوں نے عوام کے ساتھ شیئر کر دیئے میرے خیال سے یہ ایک اچھا ایٹیچوڈ ہے اچھا کچھ سیاست کے حوالے سے بات ہو جائے بخائش صاحب آئی پی پی ایک نئی اُبھرتی ہوئی جماعت بلکل جو ہے وہ اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بڑے پرندے جساں آپ کہتے ہیں اتنے پرندے اڑ کے آکے وہاں پر بیٹھ گئے ہیں میرے حال وہ اب جو ہے وہ کچھ اپنی سیاسی سٹریٹیجی پالیسی حکمت عملی واضح کرتی بھی نظر آ رہی ہے اس کے حوالے سے جو قیاس رہیاں کی جا رہی تھی کہ وہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جڑ جائیں پیپلز پارٹی کو بھی شاید کچھ تحفظات ہو سکتے تھے کہ نون لیگ اگر کوئی جو ہے وہ گٹ جوڑ کر لیتی ہے علیم خان صاحب نے واضح کر دیا کہ وہ کسی کے ساتھ مل کر الیکشن نہیں لڑے آپ کے خیال میں سیاسی طور پر یہ سٹریٹیجی بہتر ہے ان کی دیکھئے آپ کا جو دل روایانہ انداز ہے آئی پی پی کے بارے میں کیونکہ آپ کے بہت سارے صاحب کا جو پارٹی تھی اس کے بہت سارے لوگ اس پارٹی میں آگئے ہیں یس یہ جو دبائی میں میٹنگ ہوئی ہے اس سے نہ صرف یہ کہ نالہ ہیں وہ بلکہ بہت ان کو مایوسی ہوئی ہے اور وہ اس لیے ہوئی ہے کہ ان کا خیال یہ تھا اور یہ جنرل پرسیپشن بھی تھا میں آپ بھی اپنے پروگراموں میں اس کی بات کرتے رہے ہیں کہ ایک نیچرل علائنس دکھائی دیتی تھی کہ آئی پی پی اور نون لیگ آپس میں یا سیٹ ایجسمنٹ کریں گے یا کوئی نہ کوئی طریقہ کار اختیار کریں گے اگلے الیکشن کے لیے صحیح لیکن چونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے دبائی میں بیٹھ کے آپس میں قربت جو ہے وہ اور ذرا دکھائی ہے سٹرونگ کر لیے اور دکھائی ہے کہ وہیں فیصلے ہو رہے ہیں کہ کون آئندہ انٹیرم پرائمیسٹر ہوگا کون کہاں کہاں سے الیکشن لڑے گا زرداری صاحب نے تو بالکل واضح طور پر نام بھی لے دی ہیں کہ ان کے مقابلے میں آپ اپنا کیڈیڈیٹ نہ کھڑا کریں صحیح سندھ میں کیسے الائنس ہم ایک دوسرے سے مفاہمت کریں گے بلوچستان کے پی کے یہ سارا کچھ ڈسکس چکے ہو گیا وہاں لہذا آئی پی پر نے سمجھا کہ اب ہمارے لئے تو گنجائش نہیں ہے وہاں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کرنے کی ڈیل بنانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن نہیں ہوئی ڈیل کہہ لی جئے ڈیل ایک بڑا بڑا رفض ہے انڈرسٹینڈنگ کہہ لی جئے آپ اس کو وہ بنائیں کوشش کی گئے لیکن اگر آپ کو یاد ہو آن چودری جو ہیں انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ ہماری نیچرل چوائس جو ہے سیٹ ایجسمنٹ کے حوالے سے بھی وہ نون لیگ ہوگی یاد ہے نا تو ہم نے کہا بھی تھا یہ تو کل پھر انہوں نے جو ایک طویل انٹرویو تھا انہوں کا بڑا دیٹیلڈ انٹرویو جس میں انہوں نے پارٹی کا منیفیسٹو تک بتایا کہ ہم کیا کیا کریں گے بہت سارے خوشنبہ قسم کے خواب انہوں نے بھی دکھائے ہیں اللہ کرے کہ اگر ان کو موقع ملے تو وہ ساروں پر یعنی سب تمام خوابوں کو شرمیتہ تعبیر کر سکے دو تین اہم باتیں جو ان کی ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین صاحب ہمارے اگلے امیدوار ہوں گے وزیراعظم کے عدے کے لیے تو انہوں نے ایزیوم کر لیا ہے کہ ان کے پاس تنی مجارٹی ہوگی کہ وہ حکومت بھی بنائیں گے اور ان کی مرضی کا وزیراعظم بھی ہوگا اچھا بغائی سے مجھے یہ بتائے گا کہ ویسے سیاسی طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ سٹریٹیجی آئی پی پی کو سوٹ کرے گی کہ وہ الگ سے الیکشن لڑے دیکھئے انہیں اپنی پہچان تو بنانی ہے اگر وہ اپنے آپ کو ایک جماعت ثابت نہیں کر پائیں گے تو وہ تو پھر ہوا میں اٹھ جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صحیح سٹریٹیجی ہے کہ جب دیکھا انہوں نے کہ ایک بڑی جماعت کے ساتھ ہمارا انتخابی اتحاد نہیں ہو رہا ہماری سیڈیجی آجسمنٹ نہیں ہو رہی تو انہوں نے کہا کم اپنا انفرادی چیرہ تو بنایا جائے خود اپنے پر اوپر اوڑنے کی کوشش کر کے دیکھی تو جائے شناخ تو بنائی جائے اور کل جیسا میں نے کہا کہ انہوں نے اپنے منشور کا بھی کافی تفصیل کے ساتھ یعنی اظہار کیا ہے کہ ہم یہ کریں گے یہ وہ سارے اٹریکٹیو سلوگنز ہیں جو گراس روٹ لیول کے اوپر جو کامن مین ہے وہ بہت اٹریکٹ ہوتا ہے ان سے انہی سے تو اٹریکٹ ہوئے تو دو ہزار اٹریکٹ میں جس کا نتیجہ ہمیں دیکھ لیا جب آپ اپنے وعدے پورے نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ ہی ہوتا ہے آجائے جناب شاید خاکان عباسی صاحب پر وہاں پر بہت تحفظ آتے ہیں شاید خاکان عباسی اور مفتا اسماعیل یہ دو ایسے کریکٹر رہے ہیں جو اپنی جماعت کے اوپر تنقید بھی کرتے رہے ہیں ایکنومک پولیسیز ہوں یا پولیٹیکل فیصلے ہوں اس کے اوپر اپنی رائزنی وہ کرتے ہیں ضرور غالی میں چونکہ تھوڑا سا ایکشن انیشیئٹ کیا گیا تھا جماعت کی طرف سے ان کی پارٹی کی طرف سے تو مفتا نے بھی بہت سارے عودوں سے استیفہ دے دیا ہے وہ سیکٹری جنرل تھے شاید سندھ کے نون لی کے اس سے انہوں نے استیفہ دے دیا اس سے پہلے خاکان عباسی اپنے عودے سے استیفہ دے چکے ہیں تو ان کی طرف سے جو تنقید اب آ رہی ہے اس کو مخالف حل کے جو ہیں وہ بہت اہمیت دے رہے ہیں کہ دیکھیں جناب ہم تو جو کہتے تھے تو کہتے تھے یہ دیکھیں ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں ایک تو انہوں نے یہی کہا کہ جی آپ دبائی میں جو بیٹھ گئے ہیں دونوں جماعتیں آپس میں اس سے مسئلہ حل نہیں ہونا ان کا خیال یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں یعنی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے مشاورت ہونی چاہیے تھی تاکہ جس سیاسی عدم استحکام کا آج پاکستان شکار ہے اس میں کوئی بہتری لائی جا سکے یہ تو کافی لوجیکل بات ہے ان کی ٹھیک ہے لوجیکل بات ہے تھوڑا سا اللوجیکل بات کی طرف بھی آتے ہیں وہ ہے جناب جوید لطیب صاحب بہت ووکل نون لیگ کے رہنما ہے وہ اور سمجھائے جاتا ہے کہ ان کو نواز شیف صاحب سے اور ان کی فیملی سے بہت قربت حاصل ہے انہوں نے یعنی خوفناک تو میں نہیں کہوں گا اس لیے کہ نو مئی کے جو ملزم ہے یا مجرم ہے ان کے لیے دل میں کسی کے ہمدردی کسی پاکستانی محبے وطن کے دل میں ہمدردی نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ وہ جرم ایسا ہے جس کو آپ کرنیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے اس کی مضامت کیے بغیر نہیں رہ سکتے اور یہ تقاضی کہ ان کو قرار واقعی سزا ملے اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے لیکن بھائی جاویل لطیب جو ہے وہ تھوڑا سا آگے گئے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اگر حاضر سروس جنرل کا کوڈ مارشل ہو سکتا ہے تو ریٹائیڈ کا کیوں نہیں ہو سکتا اب وہ ریٹائیڈ کے ساتھ تو بہت سارے نام آتے ہیں نا ذہن میں پھر انہوں نے اس کو فردر کوالیفائی کیا ہے پراجیکٹ عمران خان یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے میرے خیال سے ہمارے ناظرین بھی سب سمجھتے ہیں کہ اشارہ کس کی طرف ہے یہ تو میرے خیال میں نونلی کی کافی نام لے لے لیکن یہ تو نونلی کی کافی درینہ خواہش تھی میرے خیال میں اب وہ خواہش جو ہے یہ اشارہ ان کا جو ہے وہ واقعہ تن فیض حمید کی طرف ہے جو اب ویسے تو ریٹائر ہو چکے ہیں کوئی ان کے بارے میں مختلف قسم کی اطلاعات ہم تک پہنچتی رہتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ان کو جو سزا دینی چاہیے کوڈ مارشل ہونے چاہیے اور دوسرا ہوئی کہتے ہیں کہ جو نو مہی کے ملزم ہیں ان کو تو چورہوں میں لٹکا دیں یہ بھی میرے خیال سے تھوڑا سا یہ جو کہنا چاہیے کیونکہ ابھی دیٹرمن ہونا باقی ہے کہ کس کا جرم ایسا ہے جس کی سزائی ہو سکتی ہے اگر سویلین ملٹری کوڈ میں ٹرائی ہوں گے سزائی موت ان کے لیے نہیں ہے لیٹ می سٹیٹ اٹ ونس اگین جو پاکستانی شہریت کے لوگ ہیں وہ جب ملٹری کوڈ میں ٹرائی ہوتے ہیں کسی بھی جرم کے لیے تو ان کو جیل کی سزا ہوتی ہے قید کی سزا ہوتی ہے ان کو صرف ایک جیس آپ نے ٹھیک پکڑا اگر ان کے تعلقات فوج کے اندر کسی سے ہیں یا باہر کی خفیہ ایجنسیاں اور جو اسپائنر ایجنسیاں ہیں ان کے ساتھ ہیں پھر ان کے کوئی معافی نہیں ہے تو یہ پکچر بھی ہم نے کلیر کر لی ایک بار پھر سے مشاہد خانہ باسی صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی یہ مجھے ہی لگ رہا ہے کہ ان کی ٹون تھوڑی بدلی ہوئی ہے یا آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ بدل گئی ہے تھوڑی سی پارٹی کی طرف ہاں میرے خیال سے آپ کی observation میں بہت جان ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ تھوڑا سا اب اتنی hostility نہیں ہے اب وہ ایسی بات کر رہے ہیں جو اس کا benefit ملے گا ان کی پارٹی کو یعنی پارٹی کے مفاد میں بات کر رہے ہیں ان کو یہ میں ضرور اس کو acknowledge کرنا چاہتا ہوں اور اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے ایک باقیادہ بیان بھی دیا تھا کہ جو مرضی ہو جائے نہ میری مسلم لیگ سے دوری ہو سکتی ہے نہ ہمیں کسی اور پارٹی کو جا سکتا ہوں گے تو انہوں نے بہت دیر پہلے categorically state کر دیا تھا صحیح اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی قربت تو ہے دیکھئے دو لوگ ایسے تھے ایک شاید خران عباسی دوسرے چودری نصار جو ایک طویل عرصے تک آنکھ کا بال رہے ہیں آنکھ کا تارہ آنکھ کا تارہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے اور بڑی یعنی لوگوں کی توقع کے برعکس تھا جب چودری نصار نے انہیں چھوڑا اور اگر خدا نہ خواستہ اگر خران عباسی بھی چھوڑتے ہیں جس کے کہ اب امکان کم ہوتے جا رہے ہیں تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا ان کی پارٹی کا جو چند سین لوگ ہیں نون لیگ میں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے میرے خانہ آپ تو وہ ٹاف ٹائم جس میں شاید اس چیز کا زیادہ امکان تھا کہ وہ پارٹی چھوڑ سکتے تھے وہ گزر گیا اگر میاں نواز شریف آ جاتے ہیں ان کے بھی امکان ہے کہ واپسی کا راستہ ان کے ہموار ہو گیا ہے خواہی صاحب آج تو آپ رکھنے میں نہیں آرے بلکل دوبارہ آپ کو موقع ملے گا ہمیں واپس آرہی ہوں بریک کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ رہی مزید پابندیاں جو ہیں اس کے اوپر لگائی جائے یہ اندیا ان کی طرف سے دے دیا گیا ہے لیکن بخواہی صاحب اب یہ سوشل میڈیا کو جو ریگلیٹ کرنے والی بات ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی اور فواد چودری نے جب اس طرح کی کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کی تھی تو ایک بیک لیش یا پھر ایک ارپرٹیسزم یا تنقید جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھنی میں آئی تھی سوشل میڈیا کو ایک تو کیا طریقہ کار اس کا اپنایا جائے گا کس حد تک اس کو ریگلیٹ کیا جائے گا اور سوشل میڈیا کو بھی اب ریگلیٹ کرنے کی جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ نوبت آگئی ہے اور this is high time کے کر لیا جائے دیکھیں دو باتیں ہیں سوالے سے بہت ضروری ہیں کرنی ایک تو یہ کہ یہ پی ٹی آئی کے حکومت کے دور میں بھی ایک دفعہ ازمائیا گیا تھا it didn't work پھر اس حکومت نے بھی ازمائیا اگر آپ کو یاد ہو نو مائی کے فوراں بعد ایک طرح کا قدغن جو ہے وہ تو بلکلی ٹویٹرز سارا کچھ بند کر دیئے گئے تھے میں ابھی حالی میں چائنہ سے آیا ہوں آپ کو پتا ہے ایک پروگرم میں نے اور آپ نے چائنہ سے بھی کیا تھا چائنہ میں سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی اگر آپ کہیں نا کہ ایک اگزامپل ہے ایک موڈل ہے تو وہ غلف نہیں ہوگا وہاں اس کو ایک ایسے طریقے سے ریگولیٹ کیا گیا ہے کہ نہ تو وہاں کی پبلک اس پر پروک ہوئی ہے نہ وہ ناراض ہوئی ہے بلکہ انہوں نے اپنی پبلک کو ایجوکیٹ کیا کہ اس میڈیا کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اس لیے کہ جو دشمن ہے اس کے پاس پینٹریٹ کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے چائنہ جیسا ملک ہو سعودی عرب جیسا ملک ہو یا دیگر جو سوشلسٹ موالک ہیں وہاں اس سوشل میڈیا کو بہت سٹرکٹ طریقے کے ساتھ ریگولیٹ کیا ہوا ہے ہمارے کانٹیکس میں جو وزیر دفاع کی طرف سے اشارہ کیا گیا ہے وہ دو وجہ ہیں اس کی ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کی اڑان سے لے کے جب 2018 کے الیکشن سے ایک سال پہلے جب الیکشن کمپینٹ شروع ہوئی تھی اور ان کے زوال تک سوشل میڈیا ایک بہت بڑی سٹرنس تھی ان کی اگر مجھے یہ آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا کا رول دو تہائی تھا ان کی ان کے اقتدار میں لانے تک اور ان کو اقتدار سے جب ان کی چھٹی ہوئی اس وقت تک اور اب بھی سوشل میڈیا ایک بہت بڑا تب تو اس کو بہت بڑے ٹول کے طور پہ ایفیکٹیف ٹول کے طور پہ میں ارز کرو وہی نا اس نے نقصان پہچایا پاکستان کی ریاست کو نقصان پہچایا پاکستان کی آئینی اداروں کو نقصان پہچایا فوج جیسے ادارے کی تضحیق کی گئی باہر آپ کو یاد ہوگا اسی سوشل میڈیا کے کارستانی یہ تھی کہ لوگوں نے وہاں پاکستانی پاسپورٹ جلائے گرین پاسپورٹس اور پاکستانی جھنوں کو آگ لگا یہ سب کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ہوا سوشل میڈیا کے طرف سے پلان کیا گیا جتنے بھی مظاہرے آپ نے باہر کے دیکھے ہیں اور جو ان کی پروجیکشن تھی وہ ساری سوشل میڈیا کی طرف سے تھی اور سوشل میڈیا چونکہ اب ہر گھر میں ہاؤس ہولڈ نیم ہے چھوٹے بچے سے لے کے گھر کے بڑے سربراہ تک چونکہ موبائل موجود ہے اور یہ موبائل ایک ایسی خوفناک چیز ہے کہ اس کا اگر جائز استعمال نہیں نجائز استعمال کرنے پر رہا ہائیں تو نئی نسل تباہ بھی ہو سکتی ہے برباد بھی ہو سکتی ہے یعنی خودکشی بھی کر سکتی ہے یہ سب کچھ ثابت ہو گیا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو تحفظات ہیں خاج عاصف صاحب کے ان کو میرے خیال سے انبائس ہو کے دیکھنا چاہیے کہ کتنی آزادی کتنی لیبرٹی دینی چاہیے کتنی نہیں دینی چاہیے کس عمر کے لوگوں کو کس حد تک ایکسیس ہونی چاہیے کس حد تک نہیں ہونی چاہیے یہ سب کچھ ملکوں نے ریگولیٹ کر لیا ہوا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس کی بڑی شدید ضرورت ہے اس کی میں مثالیں بے پناہ آپ کو پیش کر سکتا ہوں یہاں پر ایسی فیک نیوز بنا کے سوچل میڈیا کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جس نے مزاج بھی بگاڑا لوگوں میں اشتعال بھی ہوا آپ نے دیکھا کہ وہ پاکستانی جو اوبرسیز پاکستان جنہیں ہم کہتے ہیں جو ہمیشہ پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان کی بہبود کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان کی اچھی شورت کے لیے جلد و جہد کرتے تھے وہ ایک خاص سمت میں صرف ایجیٹیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو پچھلے چار پانچ سال سے سیئے ان کی پڑھائیوں کا کیا ہوا ان کی ایجوکیشن کا کیا ہوا ان کی جابز کا کیا ہوا ان کی فیملی میں کیا رفٹس آئیں یہ سب کچھ تباہ کاریاں جو ہیں یہ سوشل میڈیا کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مخالفت کرنے کی بجائے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ پوزیٹیو انداز میں یہ ریگولیٹ ہو تو یہ پاکستان کے مخالفت ہو اجھے یہ ریگولیٹ کیا جانا سوشل میڈیا کو ایک مشکل کام ہے اگر نہ ہی ہوتا تو بہت پہلے جو کوششیں کی گئی ہیں اس کے حساب سے تو کیا جس طرح مینسٹریم کی میڈیا کو تو پیمرہ ہے ریگولیٹ کرنے کے لیے تو یہاں پر کیا کسی ادارے کی قیام کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ راستہ اپنایا جائے گا یا پھر وہ جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک کریک ڈاؤن بھی ایک ٹائم پہ ہم نے دیکھا تھا بہت اچھا سوال ہے آپ کا بلکل ٹھیک ہے کریک ڈاؤن سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اس لیے کہ لوگوں کے پاس بیشیوں طریقے ہیں سوشل میڈیا کو استعمال کرتے رہنے کے اس کے باوجود ابھی یہ جو کچھلے دنوں بلک آؤٹ ہوئے نا تب بھی لوگوں نے طریقے نکال لیا تھے سوشل میڈیا ٹھیک ہے میرے خیال سے اس کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پہلے بہت ضروری ہے صرف کریک ڈاؤن سے بات نہیں بنے گی آپ کو احساس دلانا ہوگا پیرنٹس کو جو اپنے ینگ لوگوں کو محدود کریں ان کی ایکسیس جو ہے تو سوشل میڈیا یا ایکسیس ٹو موبائل فونز مطلب ہے اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا بہت سارے موڈلز ہیں دنیا میں جس کو فالو کیا جا سکتا ہے اگر تو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کا ابجیکٹیو جو ہے وہ نیگٹیویٹی کو ختم کرنا ہے پھر تو ٹھیک ہے اور اگر آپ نے صرف اس کو بند کر کے مزے لینے ہیں تو تباہ کاری اس سے چار گناہ زیادہ ہوگی یہ بالکل میں آپ کو امانداری سے بتاتا ہوں ایک دفعہ پہلے ٹویٹر اور فیس بک بند کیے گئے تھے لوگوں نے درجنوں کے حساب سے نئے ایپس جو ہے وہ ایجاد کر لیے تھے تو اس لیے اس قسم کی ریگولیٹ کرنے کی کوشش کا الٹا نقصان ہوتا ہے تو میرے خیال سے اس کے سارے پیلوں کے اوپر نظر ڈال کے اس کو بہت ہی آسن طریقے سے تمام سٹیک ہولڈرز کو لے کے ساتھ میں چاہے وہ پیرنٹس ہیں نوجوان نسل ہیں میری مراد یہ تھی کہ ٹویٹر اور فیس بک کے جو آفیشنز ہیں ان سب کو بھی ساتھ آپ ملا ہے یوٹیوب ہے ان سب کو بھی تاکہ وہ ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھ سکیں اور اس میں ہماری مدد بھی کر سکیں تو ایک یہ طریقہ جو ہے یہ میرے خیال سے اگر یہ سوچا گیا ہے تو کوئی ایسی کباہت اس میں نہیں ہے میرے خیال سے ضرورت ہے کہ سوچل میڈیا کو آپ تھوڑا سا ریگلیٹ کریں سہی ہے سہی ہے اچھا آئی ایم ایف کی بات کر لیں میرے خیال میں آج کل تو یہ ہمارا ریگلر ٹاپک بن چکا ہے کیونکہ جو ہے وہ آئی ایم ایف سے جو ہمارے مطالبات ہیں وہ پورے ہونے میں نہیں آرہے اب ایک نئی چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے آپ سمجھا دیجئے کچھ یہ کلیل مددی سٹینڈ بائی اگریمنٹ کیا ہے ہم تو ایک فل فلیج اگریمنٹ جو ہے وہ چاہ رہے تھے ابھی بھی جو ہے وہ ہمیں مطلب کم پہ ٹرکھایا جا رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے یہاں پر کوئی ڈیولیپمنٹ ہوئی ہے یا پراغریس ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو یہ جس انداز سے آپ نے یہ سوال ڈالا ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو اس لیے کہ اب کچھ نہ کچھ تو ہونے جا رہا ہے ایک وہ ماحول تھا جب ہمیں ایم ایف سے توقع نہیں تھی کہ ہمارا ان کے ساتھ معایدہ ہو جائے گا پھر یہاں پر اندونے ملک پر جو کوششیں ہوئی تھی ہم اس کے اوپر بہت بات کر چکے ہیں آپ کو یاد ہے یہاں کے ایک وزیر خزانہ سٹنگ وزیر خزانہ اور دو جو ہمارے صوبائی وزیر خزانہ ہیں ان دو تینوں نے خط لکھا تھا ایک ایم ایف کو کہ ان کو کرز نہ دیں آپ یہ پاکستان جو ہے یہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ اس قسم کی ساری کوششیں ہو چکی لیکن اس کے بعد بہت کوشش کی مفتع اسماعیل نے میرے خیال سے اگر اس کو کریڈٹ نہ دی ہے اس کا بڑی زیادتی ہوگی بہت ہی خوفناک صورتحال میں ان کو ہینڈل کرنا پڑا تھا ایم ایف کو اس کے بعد عساق ڈار صاحب آئے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں کئی پروگرام میں ان کے ساتھ سائن کیے لیکن کوئی بات بن نہیں رہی تھی بات نا ان کی شرائط کڑی سے کڑی ہوتی جا رہی تھی ہماری مجبوریاں زیادہ زیادہ ہوتی جا رہی تھی پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا جب پرائیم میسٹر صاحب فرانس گئے اور وہاں پر ان کی ملاقات آئی ایم ایف کی جو مینجنگ ڈیکٹر ہے ان سے ہوئی تو ایک راستہ نکلا ہے ایک گنجائش پیدا ہوئی ہے پھر اس کے بعد ابھی کلی بھی رابطہ کیا پرائیم میسٹر صاحب نے ان سے ٹیلی فون پر اور عیساگ ڈار صاحب نے جو بیانات دی ہیں بجٹ سپیچ کی کنکلوڈنگ جو بجٹ سپیچ تھی اس میں بھی وہ یہ کہ وہی آر ویری کلوز ٹو این اگریمنٹ اب اس اگریمنٹ کے بارے میں تھوڑی سی ہماری ریزرویشنز ہیں کیونکہ اگر وہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو ہمیں ٹو پائنٹ فائیو بلین ڈالرز ملیں گے ایم ایف سے ہم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اشاری ہیں اس کو ہم آسانی سے ڈیل کر سکیں طبق کو یہ ہے کہ یہ معاہدہ جلد ہی ہو جائے گا پہلے تو توقع یہ تھی کہ شاید عید سے پہلے ہو جائے گا لیکن یہ عید کے فوراں بعد جکینی طور پر ہو جائے گا جو ایک خوشکن بات ہے یا جو اچھی بات ہے یہ وہ ایم ایف کی طرح سے یہ طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان نے کوششیں کی ہیں وہ ہم اس کا اطراف بھی کرتے ہیں اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں تو دعا یہی ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان اس مشکل ماحول سے جو ایکانومی کے حوالے سے جس کا سامنا ہے اس سے بیل آؤٹ کرنے میں ہماری مدد کرے اللہ میں تاکہ ہم پھر مناسب طریقے سے آئندہ کی پلاننگ کر سکیں اب یہ کلیل مدت ہی جو آ رہا ہے تو یہ مختصر عرصے کے لیے ہوگا اب یہ اتنا لمبا اگریمنٹ نہیں ہوگا دیکھئے دو طرح کے معاہدے ہوتے ہیں بلکہ تین طرح ایک شورٹ ٹم ہوتا ہے ایک میڈ ٹم ہوتا ہے ایک لانگ ٹم ہوتا ہے جو یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں یہ نوملی جو ہے یہ میڈ ٹم ہوتے ہیں چونکہ ہماری جو ایکانومی کی صورت آرہے وہ کافی دیر سے خراب ہے اس لیے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی ایک کلیل مدتی معاہدہ ہم سے کر لیں تاکہ ہمیں امیجیئٹ ریلیف ملے ورنہ جو پیسہ آتا ہے ایم ایف سے وہ قسطوں میں آتا ہے اس کا مراد یہ ہے کہ وہ قسطیں کم کر کے جلد سے جلد اگر پیدا مل جائیں گے اور سیٹیفکیشن مل جائے گی ہمیں تو دوسرے ملکوں سے ہمیں اور دوسرے مالیاتی ادارے جو ہیں عالمی ان سے ہمیں پیسے لینے گے میرا کنسان صرف اتنا تھا کہ کہیں یہ وہ بلا کلیل مدتی معاہدہ تو نہیں ہے کہ جو جلدی ختم ہو جائے گا پھر نئے معاہدے کے لیے دوبارہ ہمیں ساری ایکسرسائز سے گزرنا پڑے گا دیکھیں یہ نائنٹھ جو ریویو کا جو سٹاف لیول معاہدہ یہ آلڑی تخیر کا باعث بن چکا ہے یہ آلڑی قریباً ایک سال لیٹ ہو گیا ہے اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو وقت ضائع ہوا ہے یہ اگلے والے معاہدہ کرنے میں سے کم کر دیا جائے تو یہ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کی صورتحال یقینی طور پر بہتر ہو جائے گی یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کرنے ہمیں مودی کے دورہ امریکہ کے ساتھ رہیے مودی اس وقت دورے پر ہے امریکہ کے اور وہاں پر جو ہے وہ بیٹھ کر بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے مشترکہ جو ہے وہ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بھی دی جاری ہے جو پاکستان کی سابقہ سفیر ہے ملیحہ لودی انہوں نے اس کی ایک لوجک جو ہے وہ بیان کیا اور میرے خیال میں کافی صحیح بات ہے وہ یہ مان رہی ہے کہ چین اور امریکہ میں اس وقت تناؤ کی تناؤ جو ہے وہ ایک حقیقت ہے اور چین کو کابو کرنے کی پالیسی میں امریکہ بھارت کا ایک کردار دیکھ رہا ہے اور شاید یہی بجا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بھارت کو جو ہے وہ خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کی ہاں میں ہاں جو ہے وہ ملائی جا رہی ہے بخائی صاحب یہ جو ملیحہ لودی صاحبہ نے کہا ہے آپ کو یہ ٹھیک لگتا ہے کیونکہ ہم تو کسی طرح بھی وہ پالیسی افورڈ نہیں کر سکتے جو چین سے مخالفت رکھتی ہوئے ہیں چین کی مخالفت پہ جا کر ہمیں جو ہے وہ اپنی پالیسی بنانا پڑے دیکھیں ہمیں پاکستان کی حیثیت سے جو تعلقات اس وقت امریکہ اور بھارت کے ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا اور مجھے اس بات پر بہت تکلیف ہے بہت میں حیرت میں مبتلا ہوں کہ پچھتر سال تک ہم نے خدمت کی ہے امریکہ بہادر کی جس کو ہم اپنا روایتی حلیف کرتے ہیں لیکن اگر میں آپ کو گنوانا شروع کروں کہ امریکہ نے کہاں کہاں پاکستان کو بٹرے کیا تو آپ حیران رہ جائیں گی کہ ہماری لیڈرشپ نے کیوں ہی نہیں یہ سوچا کہ جو ہم اتنا کچھ ان کے لیے کر رہے ہیں جنگ ہم نے ان کے لیے لڑی جیت کے دی ان کو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تو چلے گئے جنیوہ اکورڈ کے بعد یہاں سے مو پھیر کے اور ہمیں چھوڑ گئے چالیس لاکھ افغان مہاجرین کے ساتھ جو ہم نے آج تک سزا کہلیں بھگت رہے ہیں یا جو وہ کردار ہمارا تھا وہ ہم نبا رہے ہیں اس نے ہمیں کیا دیا اس نے ہمیں کلاشنگ آف کلچر دیا اس نے ہمیں نارکوٹیکس دی وہ ہماری پوری قوم کو برباد کرنے کی یہ دونوں چیزیں جو ہیں جس نے ملک میں جو ہے لائن آڈر کی صورتحال تخلیق کی جس نے ملک میں دہشتگردی کو فروغ دیا جس سے ہمارا نوجوان جو ہے وہ نارکوٹیکس کا نشائی ہو کے اور تباہ و برباد ہوا یہ سارے وہ تفہیں جو ہمیں امریکہ کی طرف سے ملے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے ان کے لیے جو دہشتگردی کے خلاف جنگ میں حصہ ہے ہمارا جس کی صاحب کا جو وزیر آزم ہے حالی میں جو یعنی حکومت سے نکالے گئے تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم نے اپنا پیسہ بھی ضائع کیا ہم نے جانے بھی ضائع کی تو وہ ایک لمحہ تھا جب ہمیں امریکہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ you are either with us or you are not with us اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو we will make an example of you یہ دھمکیاں جو ہیں یہ آئی تھی مشرف صاحب جیسا دلیر آدمی ادروائز جو ہے وہ بھی اس دھمکی کے سامنے بیٹھ گیا تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے لئے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا یہ کلمبی ہے فیریسٹ اس کی امریکہ نے ہمیں کہاں کہاں ڈچ کیا اس کی بھی فیریسٹ بہت لمبی ہے لیکن مخارص امریکہ میں امریکہ یہ سمجھ چکا ہے کہ یہ purpose ہم اس کا serve نہیں کر سکتے چین کے خلاف جانے کا یہ بھارت ہی کر سکتے دیکھیں یہ بہت پرانا خواب ہے امریکہ کا کہ وہ چائنہ کو curtail کرنے کے لئے پہلے اس نے کوششی کے پاکستان کو استعمال کیا جائے پاکستان نے ہر مرتبہ ان کو بتایا کہ جو مرضی ہو جائے جتنا مرضی ہمارا نقصان ہو جائے ہم چین کے ساتھ اپنے تعلقات نہ صرف یہ کہ ختم نہیں کر سکتے بلکہ ان کو بہتر کرنے کی ہر کوشش کرتے رہیں گے اس کی بھی ہمیں امریکہ نے بہت دفعہ سزا دی ہے آپ دیکھئے ابھی حالی میں کیا ہوا ہے یہ بیلنس آف پاور جو ہے اس ریجن کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے دنیا کی سپر پاورز کے لئے لیکن اب امریکہ نے ان کو جہازوں کے انجن بنانے کی ٹکنالوجی دے کے اور یہاں فیکٹری لگانے کی اجازت دے کے بہت بڑا ڈس بیلنس ہو گیا ہے جس کو کہتے ہیں دفاعی پاور جو ہوتی ہے ریجنز کی ہندوستان ہمارا دشمن ہے ہم سے سائز میں بڑا ہے اس کی فوج بہت بڑی ہے وہ تو ہمارے ولولے اور جذبے ہیں جو آج تک ہندوستان کو اس کی عقات میں رکھے ہوئے ہیں لیکن امریکہ کے بارے میں جو امریکہ اور بھارت کے اب تعلقات ہیں سابقہ سویر ہیں میری تو کلیگ بھی تھی انہوں نے میرے خیال سے اس کو بہت بہترین طریقے سے حساب کیا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ امریکہ کی اب بھارت مجبوری ہے کیونکہ بھارت کا طویل ترین بورڈر ہے چائنہ کے ساتھ چونکہ بھارت کی بھی دو تین جنگیں ہو چکی ہیں چین کے ساتھ اس لیے وہ اس کو ایک بفر زون کے طور پر اب استعمال کرنا چاہتے ہیں ہندوستان اور ہندوستان اس کے لیے استعمال ہونے کے لیے تیار ہے اچھا ایک اور چیز جو بھارت میں ہو رہی ہے بخائی صاحب یہ چینی جنسی نیوز جنسی ہے جنوا اس سے تعلق کرنے والے صحافی کو بھارت چھوڑنا پڑ گیا اور کہا جا رہا ہے کہ آخری چند صحافیوں میں سے تھے جو یہ بھی بھارت چھوڑ گئے ہیں مطلب اتنی وہ کلوزڈ اس حوالے سے اپنی پالیسی جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں اور جو ہے وہ چینی صحافی کو ویزے میں توسیع ان کی طرف سے نہیں دی گئی اور اس کے پیچھے وجہ صرف یہ تھی کہ وہ مودی مخالف نظریات کے حامی تھے دیکھئے دو تین چار باتیں اور میں کرنا چاہتا تھا میں نے خلصہ وقت جو ہے اس کی کمی ہے یہ وہی مودی صاحب ہے نا جس کو ٹیررسٹ ڈگلیئر کر کے امریکہ نے امریکہ میں ان کا داخلہ بند کیا ہوا تھا فور مور دن ٹین یئرز تو کیا ایسا اچانک ہو گیا جو وہ ایک ٹیررسٹ جو ہے وہ ایک یعنی عام شہری بن گیا اور عام شہری بن کے اس کا استقبال بھی کیا جا رہا ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے یہ چیز تو ہمیں پھر یہ سیکھ دیتی ہے نا کیا آپ کا مفاد جو ہے وہ سب سے زیادہ اوپر ہوتا ہے ہونا تو یہی چاہیے قوموں کا مفاد ہونا چاہیے اخلاقیات بھی ہونی چاہیے لیکن راستے تمام جو ہے وہ دریافت کرنے چاہیے یہ جو آپ نے چینی صحافی کی بات کی ہے چین کی جو نیوز جنسی تھی زنوا اس کا دفتر بند کر دیا تھا انہوں نے یہ آخری صحافی رہ گئے تھے اس کو بھی انہوں نے یعنی ویزا دنائی کر کے اور وہاں سے ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے اس سے صرف ایک بات کا پتا چلتا ہے کہ بھارت نہیں چاہتا کہ اس کی جو سٹیٹ ٹیررزم کی پولیسیز ہیں چاہے وہ مقبوضہ کشمیر ہے چاہے وہ ایسٹ پنجاب ہے چاہے وہ کچھ تیرہ چودہ اور ریاستے ہیں جہاں پر الانگی کی تحریکیں چل رہی ہیں کہ کوئی اس کو ریپورٹ کرے سو یہ میرے خیال سے بہت ہی کہنا چاہیے کہ بہت ہی کمزور موقف ہے کہ آپ دوسرے ملک کے جو صحافی ہیں ان کو اپنے ملک میں کام کرنے کے لیے جازت کرتے ہیں بہت شکریہ بخائصہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور جو ہے وہ چاند نظر تو نہیں آتا اس عید کا لیکن چاند جو ہے وہ آسمان کے اوپر دیکھ رہا ہے اور چاند رات کی تیاریاں جو ہیں وہ جو شک روش کے ساتھ چل رہی ہیں تو چاند رات مبارک میرے خال میں ہم کہہ دیتے ہیں اپنے ویورز کو میری طرف سے بخائصہ کی طرف سے چاند رات آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور اس کے ساتھ ہی آپ سے ہم اجازت لیں گے انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ساتھ رہی خیال رکھیں اپنا اللہ حافظ